بیار رحمان و رحیم اسلام علیکم جماعت دیوم تاریخ گیارہ ایگست دو ہزار بیس دن منگل پیارے بچوں میں آج آپ کو نظم بادل پڑھاؤں گی نظم کے معنی ہے لڑی میں پرونہ اشار کو لڑی میں پرونہ یہ نظم ہمارے شائع غلام اسفا تبسم نے لکھی ہے انہوں نے بچوں کے لئے بہت ساری نظمیں لکھی ہیں سب سے پہلے میں ان کے بارے میں بتاؤں گی آپ کا سل نام غلام اسفا تبسم تھا آپ نے جنگ کے دنوں میں قومی نغمے لکھی آپ نے بچوں کے لئے بے شمار نظمیں لکھی ہیں آپ کا تعلق ایک دیندار گھرانے سے تھا آپ نے سات فروری انیس سات اٹھتر کو وفات پیارے بچوں آئیں اب ہم نظ بادل پڑھیں گے اس کے خاص الفاظ ہیں مین ساز ناچیں بلبل راگ ترائیں کالے بادل آئیں گے آ کر مین برسائیں گے کالے بادل آئیں گے آ کر مین برسائیں گے مین میں لوگ نہائیں گے کالے بادل آئیں گے مین برسے گا ٹپ 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 ساز بجے گا ٹپ 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 مین برسے گا ٹپ 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 اور ساز بجے گا ٹپ 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 پیارے بچوں میں نے جو نظم پڑھائی ہے اس میں سے میں نے الفاظ برائے املا خوشکت لکھئے یہاں پر لکھے ہیں برسائیں ٹپ ٹپ ساز نہائیں لو مین کالے آپ نے ان الفاظ کو خوشکت کر کے ان لائنوں پر لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے الفاظ کے معنی خوشکت لکھئے الفاظ معنی کالے سیاہ مین بارش ساز باجہ اس کے معنی آپ نے یہاں پر خوشکت کر کے لکھنے بھی ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں ہم آواز الفاظ لکھیں ہم آواز الفاظ الفاظ مانی الفاظ مانی کالے سیاہ مین بارش ساز باجہ یہاں پر ان کے معنی لکھنے ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں ہم آواز الفاظ ایسے الفاظ جن کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے الفاظ ہم آواز الفاظ گانا جانا یہ میں نے اوپر بھی لکھا ہوا ہے یہاں سے دیکھ کر آپ نے لکھنا ہے جانا راگ ماغ سنائے سنائے گائے ٹرائیں نہ آئیں آپ نے یہ الفاظ یاد بھی کرنے ہیں اور لکھنے بھی ہیں اللہ حافظ